اسلام علیکم ویلکم مائی استاج جی میں ہوں آپ کا تیچر کریم آپ دیکھ رہے ہیں مائی استاج جی چینل تو آج پھر میں کمپیوٹر اسٹرلی کی ایک نیو کلاس لے کے آگیا ہوں تو آئیے سٹارٹ کریں ویلکم بیک تو جو ہمارا آج کا سیشن ہے آج کا سیشن ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے آج کی کلاس میں ہم نے جو جو ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے اسٹری آف سی پلس پلس اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ٹربو سی پلس پلس ٹائپس آف ڈی ایرر کو سٹوڈنس کیا ہے ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میں اب ہر جو کلاس ہے وہ میں ٹین منٹ سے نیچے ہی لے کر آ رہا ہوں اس لئے جو ہمارے پاس ٹائپس آف ڈی ایرر ہے اس کو سٹوڈنس کیا ہے ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے مطلب کیا کہ میں چھوٹی چھوٹی کلاسیز لے کر آؤں گا کوئی دس بارہ جو ہماری پہلی ہوں گی کلاسیز وہ بلکل چھوٹی چھوٹی ہوں گی نیکسٹ جو ہے وہ ہم تھوڑی تھوڑی انکریز کریں گے ٹھیک ہے تو آئیے آج کی جو ہماری کلاس ہے ہے اس میں ہم نے history of C++ پڑھنا ہے آئی 800 boat c++ پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں कیp history of c++ ہمارے پاس کیا،ünstس history of the c++ language میں کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس b Michael تھی ٹھیک ہے جو کیا ہے ہم لوگ 10th classroom میں اردتے آئے تھے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا c لائنگ فلہ سی لینگویج کو کیا ہے کہiovٹ ڈین ایٹھ單یorte جو لیکن آج ہم نے کیا پڑھنا ہے ہسٹری آف دیس سی پلس پلس لینگویج یعنی کہ سی پلس پلس لینگویج کیسے بنی کب بنی کس نے بنائی یہ ساری باتیں کیا ہیں کہ ہم نے ہسٹری آف سی پلس پلس لینگویج کے اندر ڈسکس کرنی ہے سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمارے پاس سی لینگویج تھی سی لینگویج کو کیا ہے کہ جب مزید تھوڑا سا انہینس کیا گیا مطلب کیا کہنا سی لینگویج میں فیچر کام تھے جب کیا کہ سی لینگویج میں کچھ نئے فیچر لگا دیا گیا اس کو مزید تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیا گیا تو اس کا نام آگے کیا رکھ دیا گیا سی پلس پلس رکھ دیا گیا سی پلس پلس کو کیا کہ بجانی سٹوپٹ نے بنایا ٹھیک ہے بجانی سٹوپٹ نے بنایا تھا کب بنایا تھا نائنٹین ایٹی میں ٹھیک ہو گیا سی لینگویج کا جو پہلا پروگرام تھا وہ کیا ہوا کہ وہ نائنٹین ایٹی فائی ایٹی فائی کے اندر پبلیشن ہوا تھا ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس نیکس کی تربو سی پلس پلس یعنی کہ ہمارے پاس تربو سی پلس پلس کیا ہوتا ہے تربو سی پلس پلس سٹوڈنس ہمارے پاس ایک آئی ڈی کا نام ہے آئی ڈی سٹینڈ فر کیا انٹیگریٹی ڈیوالپمنٹ انویرمنٹ یعنی کہ ایک ہمارے پاس کمپیلر ہے ایک ہمارے پاس سوپٹ ویئر ہے جس کی اوپر کیا ہوتا ہے ہمارے سی لینگویج کے پروگرام لکھے جاتے ہیں اس سوپٹ ویئر کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں تربو سی پلس پل ٹھیک ہے تربو سی پلس پلس سٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہے ایک کمپیلر کا یا ایک سوپویر کا نام ہے جس کی اوپر سی پلس پلس لنگویز کا کوڈ یا پرگرام ڈیوالپ کیا جاتا ہے پرگرام ریٹن کیا جاتا ہے ایسے ہم لوگ کوڈ ایسے ہم لوگ کمپیلر کو کیا بولتے ہیں تربو سی پلس پلس تربو سی پلس پلس is ہے ان انٹیگریٹی ڈیوالپنٹ انویرمیٹ جس کا ہم لوگ ا~~~ ڈ بولتے ہیں اسماع ڈ انٹیگریٹی ڈ سڑی ڈی 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 ڈابرain او کے انوائرمنٹ تgan ویڈ جس کا چکہ چاہتے ہو جیس ens اوپر کیا ہے آپ کس کس کے پروگرام کو ریٹن کرتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اٹھنما وہ دوسو پاور فل ڈی بگرڈ ڈی بگر کیا ہوتا ہے مطلب کیا اس ہمارے پاس پا Britton کیا ایک پاور فل ٹول ہے پاور سی دوسو کیا ہوتی ہے ڈی بگر سے مراد کیا ہے ایک ایسا سوفٹ ہے جو کیا کہ ایرر کو بڑی آسانی کے ساتھ فائن کر لیتا ہے ایرر کو بڑی آسانی کے ساتھ ساتھ تلاش کر لیتا ہے اس کو معاملوں کیا بولتے ہیں ڈی بگر بولتے ہیں ڈی بگر ہیلپ دی یوزر ہیلپ کرتا ہے دی یوزر کی ان ڈیٹیکٹنگ ایرر ریموونگ کرنے میں ایرر اندی پرگرام یعنی کہ یہ کیا کہ ایرر کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے نیسٹ ہمارے پاس کیا رہا ہے کریئیٹنگ اینڈ اڈیٹنگ سی پلس 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 پرگرام یعنی کہ آپ سی پلس پلس کے اندر اپنے پرگرام کو کس طرح سیف کرتے ہیں کس طرح کمپائل کرتے ہیں ٹھیک کس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کس طرح لوڈ کرتے ہیں یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ہم نے اس کلاس کے اندر ڈیسکس کرنی ہے سب سے پہلے شکریہ کا اپنے پڑیżeس تریقیہ کاربر یعنی کہ کیا ہے جب آپ لوگ سی پلس پلس کے اندر飓ک میں سیجا پولان کو کس طرح کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاسپورنس بیسکچیکنی کے پروسیض ہے جو کہ ہمارے پر قرآن کو ڈسک کے اوپر سٹور کرتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سیجا سی پلس 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 پلکرام اور سی پلس پی سوErو و اور سی پی 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 ایکسٹینشن یہ ہمارے پاس پروینٹس کیا ہے دور سیپ پیپی کیuğ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس سی پلس پلس کو پروگرام سیو کرنے کی extension ہے جیسے کہ ہمارے پاس وارڈ کی کیا ہوتی ہے extension ہمارے پاس جنابی ایمیج کی کیا ہوتی ہے extension.jpt.image جیسے ہمارے پاس mp4 ہے .mp4 جیسے ہمارے پاس آڈیو سوگ ہوتے ہیں .mp3 جس طرح ان کی کیا ہوتی ہے extensions ہوتی ہیں ویسے ہمارے پاس c++ کے اندر جو پروگرام سیو ہوتا ہے جو اس کی extension ہے وہ کیا ہے .cpp یہ ہمارے پاس کیا ہے پروگرام سیو کرنے کی extension ہے اگر ہمارے پاس کمپیلنس کیا رہا ہے کمپیلنگ اس c++ پروگرام یعنی کہ c++ پروگرام کو آپ لوگ کمپائل کیسے کرتے ہیں دی پروسیس طریقہ کار آف کنوارٹنگ کنوارٹ کرنے کا سورس پروگرام سورس پروگرام کو انٹو ابجیکٹ پروگرام اس نان ہے کمپائلنگ مجھے امید ہے کہ آپ کو کمپیلنگ کی تو کلیر سمجھ آگئی ہوگی جو ہمارے پاس سورس پروگرام ہوتا ہے جب ہم لوگ اس کو ابجیکٹ پروگرام کے اندر کنوارٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کمپیلنگ اگزیکیوٹنگ اینڈ لوڈر ارس c++ پروگرام یعنی کہ آپ لوگ اگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں کس کی سپیننس سے کرتے ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں دی پروسیس طریقہ کار آف رننگ رننگ کرنے کا این اگزیکیوٹیابل فائل اگزیکیوٹنگ ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ کی ایک جو فائل ہے without any errors یعنی کہ اس فائل اس کے اندر کوئی error نہ ہو وہ فائل کیا چلنے کے لیے پراپر طور پر ready ہو مکمل طور پر ready ہو اس میں کوئی any errors نہ ہو یعنی کہ ایسی فائل جو کہ without any error ہو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں executable فائل کیا بولتے ہیں executable فائل without any error فائل is called executable فائل اس کے لیے جو extension ہوتی وہ .exe .exe our program that place an executable file in the memory is none has loaded ٹھیک یعنی کہ ایک program that place رکھا جاتا ہے an executable file ایک executable file میں in the memory is none has loaded پلیز آج کی کلاس میں اگر آپ کو کسی بھی اسام کی کوئی کیوری ہے تو آپ نے مجھے کومیٹس میں ضرور بتانا ہے تو آج ہی کلاس ہماری یہیں تک تھی تو پلیز اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے ابھی تک مائے استادی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کیجئے شکریہ